اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس سے تو منع کر دیا کہ مسجد زرار سے ہاں اس مسجد میں کھڑے ہوں جو ڈیون سے پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی اس کا حق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اس سے کئی مفسرین مراد مسجد نبوی بھی لی ہے اور کئی مفسرین مراد مسجد قبا کو لیا ہے دونوں آرہ مفسرین نے بیان فرمائی ہیں اس میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاکیزہ رہنا چاہتے ہیں واللہ یحب المطاہرین اور اللہ تعالی خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے اس کے ذل مفسرین نے لکھا قبا والوں سے پوچھا گیا بھئی ایسی کیا بات ہے کہ تمہارا خوب پاکیزگی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم بڑی پاکیزگی اختیار کرتے ہو تو انہوں نے کہا کہ جب عرفہ حاجت سے ہم فارغ ہو جاتے ہیں اپنی حاجت پوری کر لیتے ہیں تو ہم پانی کے ساتھ اس سے قبل ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں وہ کنکریوں کا استعمال وہ پشاک قطروں کو جز کر لیتا ہے اور پھر ہم پانی استعمال کرتے ہیں آج کے ہمارے آہد میں بہتر وہ ٹیشو پیبرز بھی آویلبل ہیں اگر ادھرے سارے پتھر ہم لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دی تو پھر گھٹر کا چوک ہونے کا امکان وہ بڑھ جائے گا تو وہ اسی نیت سے وہ ٹیشو پیبر استعمال کر لیے جاتے ہیں اس میں زیادہ پاکیزگی ہے تو ایک رائے یہ ہے کہ ان کے اس پاکیزہ رہنے کی تعریف ہے جو اس مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمائی ہے اہلِ قبع واللہ یحب المطوحرین اور اللہ خوب پاکیز کی خیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے